اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر عبداللہ پروگرام قانون کے دائرے میں ناظرین آج آپ کو پنجاب سیف سٹیز آثارٹی کے ایک اہم ڈپارٹمنٹ وزٹ کرواتے ہیں جس کا نام ہے ای ڈیک ای ڈیک ڈپارٹمنٹ کیا ہے اور کس طرح آپ اس سے قانونی شواہد حاصل کر سکتے ہیں اور وہ کس طرح آپ کی مدد کر سکتا ہے آئیے جانتے ہیں خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی حاجشہ پیش آتا ہے یا آپ کی گاڑی موٹسائیکل چوری ہو جاتی ہے تو آپ قانونی طور پر کس طرح اس کی فوٹیجز حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے آئیے جانتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب سیف سٹیز آثارٹی کے چیف لا آفیسر موجود ہیں کاشف مشتاق صاحب وہ یہاں پر قانونی حیثیت سے قانون کے ماہر بھی ہیں اور وہ قانونی حیثیت کے طور پر یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کیسز کو کس طرح سوال کر جاتا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام بڑی خوشی ہوئی آپ نے یہ ایک پروگرام رینج کیا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ قانونی حیثیت کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا ایک ایک ایکٹ ہے 2016 پنجاب سیف سیٹی آثارٹی ایکٹ پہلے یہ آرڈیننس تھا 2015 میں بعد میں پارلیمنٹ نے اس پاس کیا تو اس کے بعد جو آثارٹی ہے اس کی منیجمنٹ آگے اس کی ریگولیشنز اور رولز بائی لاو بنا سکتی ہے اس کے تحت یہ ایک ریگولیشن بنی ہے 2017 میں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ پورا ایک سٹکچر ہے یہاں پہ الیکٹرونک ڈیٹا ریگولیشنز 2017 اس کے تحت ہم جو ہے یہ قانونی طور پہ تمام لاو انفورسمنٹ ایجنسیز اور کوٹ کو یہ کیابیڈنس دیتے ہیں جو کہ ہمارے پنجاب سیف سیٹی آثارٹی کی کیمراز جو انسٹال کی ہوئے ہیں تو اٹھا لاہور اب کسور میں بھی ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ گیدر کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ کمپائل کرتے ہیں اور ہماری یہ ٹیم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ایفیشنٹ آفیسرز ہیں ہمارے اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ بیسٹ آف تا بیسٹ یعنی کہ جو ہمارے پنجاب سیف سیٹی آثارٹی میں پی سی اوز ہیں ان کا بعد میں ہم ٹیسٹ لیتے ہیں ٹیسٹ لینے کے بعد جو ان میں سے ٹاپ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں ایز اینویسٹیگیٹر آتے ہیں اور ان کو ہم یہاں پہ جو ہے وہ ڈیپیوٹ کرتے ہیں اور وہ لار فورپنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے کیس کو جو ہے وہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں دی آر آ ویری گوڈ اگر میں کہوں کہ یہ اگر انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم کسی کو کمپیر کریں ان کے ساتھ تو اس کا مطابق ہم اس کو جو ہے وہ ڈیور کرتے ہیں تمام اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس میں میں ایک ایڈ کرتا چلوں آپ کے ساتھ ایک اور چیز کہ ٹو تھوزن سکسٹین میں جب یہ ہم نے سٹارٹ کیا تو بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا تھا پورے ایک سال میں ٹوانٹی کیسز تھے جو ہمارے پاس آئے اس کے بعد گریجلی اٹ انکریز اور نو اگر آج کی دیٹ میں میں آپ کو بتاؤں تو مور دین ٹوانٹی تھاؤزن کیسز جو ابھی ہم نے یہاں سے کیے ہیں گیدر کیے ہیں اور گیدر کرنے کے بعد ان میں سے تقریباً گیارہ ہزار کیسز ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اور کورٹ کو ڈلیور کیے جس میں سیون تھاؤزن جو ہیں وہ پوزٹیولی ڈلیورد ہوئے ہیں اور اس میں اگر نیکسٹ پیسشن ہو سکتا ہے آپ کا اور عوام کے لیے اور دوستوں کے لیے کہ کیا اس پہ سزا ہوئی ہے تو اس میں ہنڈرڈ کیسز جو میں اگر آپ کو یہاں پہ گنوانا شروع کروں تو وہ ٹائم ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس تو کوٹ اس کو کہ ایڈمیزبل پیس آف ایڈنس یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوٹ اس کو ایکسپٹ کرتی ہے ایکسپٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر ان کی بیسز آف دیٹ ایڈنس جو کہ ہمارے یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو اس کے اوپر سزا بھی دی جاتی ہے جزا بھی دی جاتی ہے ابھی ریسنٹلی کئی کیسز ریسنٹلی ایک کیس تھا جس کے مطابق ایک بندے کو اس کی منشاعت میں گرفتار کیا گیا تو اس کی ہم نے فوٹیج دی فوٹیج دینے کے بعد وہ کیس پروف ہو گیا پروف یہ ہوا کہ وہ بندہ واقعی اس وقت اس جگہ موجود تھا اس نے یہ پلی لی کہ میں اس وقت لاہور میں تھا کسور کا کیس تھا کسور میں وہ جو ہے وہ اس وقت پریزنٹ ہوا موجود ہوا تو وہ کیس ہم نے جو ہے وہ کوٹ کو پریزنٹ کیا جس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا سیر ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو آپ کو چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں ایڈیک کے حوالے سے اچھا اس میں چیلنجز جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس لوگ امومن آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ جو بھی ہوگا پرائیویٹ ہے یا پبلک ہے ان کو ہم یہاں پہ ایویڈنس ہینڈ اوور کر دیں گے لیکن بائی لوز کیونکہ ہمیں رسٹکشنز ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک بقیدہ قانون پاس ہوا ہے جو کہ لیجسلیشن نے پاس کیا ہوا ہے اس کے مطابق صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور کوٹ کو ہم جو ہے وہ ایویڈنس دیتے ہیں اور پرائیویٹلی کوئی بھی لوگ آتے ہیں اور خصوصاں وہ کلا سہبان میرے جو دوست ہیں یا مختلف اور ڈپارٹمنٹ کو لوگ آتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈریکٹلی دے دیا جائے تو وہ ایویڈنس ہم اس طرح نہیں دے سکتے دوسری جو ایک اور پرابلم ہمیں آ رہی ہے یہ ہے کہ جو لوگ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ریپریزنٹیٹیو یہاں پہ آتے ہیں ان کو بھی تھوڑا آویرنیس کرانے کی ضرورت ہے اگر تمام ادارے جو ہیں حصوصاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ اس طرح کے سیگمنٹ رکھیں کہ وہ ٹریننگ کے لیے اپنے آئی ایوز کو انویسٹیگیٹرز کو ہمارے پاس بھیجیں تو ان کو پروٹوکولز کا پتہ چلے کہ کس طرح ہم یہ فسلیٹیشن ان کو دے رہے ہیں انڈر وان روف کے تمام چیزیں ہم یہاں پہ ان کو جو ہے وہ کلیکٹ کر کے دیتے ہیں اس طرح سے اگر وہ آئیں گے ویڈوٹ انی انفورمیشن تو ہمارے لیے پرابلم یہ پھر ہوتی ہے کہ ہم بیلت ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے آپ یہ فارم فیل کریں اور پروٹوکولز ہیں یہاں پہ ایس او پیس ہم نے جو ڈویلپ کیے ہوئے ہیں اس سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی ایون وہ کسی بھی لیول کا آفیسر ہے یا وہ کسی بھی پولیٹیشن جو بھی آتے ہیں ہم اس کو تھرہو ڈکورم جو ہم نے رکھا ہوا ہے ایس او پیس رکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم اس کو جو ہے ایویڈنس ڈلیور کرتے ہیں اس لئے سب سے بڑی پرابلم جو وہ ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ یہ ہے سر ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ ڈیٹا کولیکٹ کرنے کے لئے کوئی ڈیفرنسیشن ہے کس قسم کے لوگ یہ ڈیٹا کولیکٹ کر سکتے ہیں یا آم پبلک بھی اس چیز کو ایکسیس کر سکتی ہے اچھا میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ آم پبلک تو نہیں کر سکتی ہے اگر کوٹ دریکشن کرتی ہے تو آم بندہ جو ہے آم پبلک ہے کوئی بھی لیمین جس کے خلاف کوئی اکرنس ہوتا ہے ایفیس سام ایکسیڈنٹ یا کہیں بھی اس کے ساتھ کوئی آن ایونٹ ایپسوڈ ہوتی ہے تو وہ تھروک کوٹ آئے گا یا پھر اس کو وان فائی پہ کال کر دے کوٹ میں کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی جیسے پولیس ہیں پولیس سٹیشن میں کوئی کمپلینٹ کر دے پھر آئی او مطلقہ جو ہوگا وہ یہاں تشریف لائیں گے اور ان کو صرف ڈیلیور کی جائے گی کیونکہ جو بھی ہم ایویڈنس یہاں سے دیں گے وان فائیف کی کال ہے یا پھر ہماری جو الیکٹرونک ڈیٹا جو ایویڈنس ہم یہاں گیدر کرتے ہیں وہ وارٹر مارک ہوتی ہے کون لے کے جا رہا ہے اور کس ریفرنس لے کے جا رہا ہے کس کیس کے مطلقہ ہے تو وہ ہمارے پاس ایک باقاعدہ ریکارڈ ہے ایون فرسٹ جو ہم نے ایویڈنس دی تھی وہ اور جو لاسٹ لیور ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک ہمارا ریکارڈ مینٹینڈ ہے جسٹ ون سیکنڈ ہم جسٹ سرچ کرتے ہیں اور نکال لیتے ہیں کہ جی ریکارڈ کس کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے تو عام عوام جو ہے پبلک ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تھرو پراپر چینل جو میں نے گزارش کی اس کا مطابق ان کو ملے گا سر آپ قانون کے ماہر ہیں اور بہت سارے آپ نے کیسز جو ہیں وہ سال کیے ہیں اس دپارٹمنٹ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی ایسا کیس بتائیے جو سب سے ڈیفرنٹ کیس تھا جس کو آپ نے بڑے اچھے دیکھے سے ہینل کیا کوئی اگزمپل کے دور پر اس میں کئی ایسے کیسز ہیں جو کہ ہم نے سال کیے کیونکہ ہم یہاں پہ کانفیڈنشیلٹی جو ہے اس کو ملحوزے ہاتھ رکھتے ہوتے ہیں کوئی بھی کیس جو کہ کیونکہ ہمیں کیس کی فیٹ کا نہیں پتا ویڈر دیٹ اس ابھی ایڈوکیٹ ہے کیا کوئٹ میں پینڈنگ ہے یا نہیں پینڈنگ ہے اگر تو اس کی فیٹ وہ سائیڈ ہو جائے تو اس کے اوپر بائی لاؤ ہم کمنٹس کر سکتے ہیں کیونکہ کانسٹیوشن اور آپ کا جو قانون شہادت ہے اور جو آپ کی سی آر بی سی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ جو کوئٹ کیسز پینڈنگ ہے اس کے اوپر اپنی ابزرویشن نہیں دیتے ہیں تو اس ماملے میں میں بڑا اس پر رسٹکٹ ہوں کیسز بہت ہیں جس پہ ہم نے اپنی فسیلٹی دی ہیں اپنی ایکسپریٹیز دی ہیں اس میں اگر ایک کیس کی میں مثال دے سکتا ہوں کیونکہ وہ سالف کیسز ہے جو کیسز میں سے ایک ہے جو کہ آپ کا بلاسٹ ہوا تھا چیرنگ کراس پہ چیرنگ کراس پہ جو بلاسٹ ہوا وہ ہم نے یہاں سے ڈیڈیکٹ کر کے لائنفورسمنٹ اجنسی کو اس کے کلوز دی ہے اس کی بیسز پہ جو ہے وہ آل کلپرس دیوار دی آر نو بہائنڈ بار آر نو بہترین اور بھی کئی کیسز ہیں دی آر پیننگ لیکن جیسے میں نے کہا کہ سیون تھاؤزن کیسز اگر ہم نے دلیور کی ہیں دی آر پوزیٹیو کیسز اور اس میں بینیفٹ ہے کوٹس کو بھی اور پروسیکیوشن کو بھی اور ایون جو دیفینڈنٹ اس کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے سر ناظرین جو ہم عوام کو آپ کیا محصید دینا چاہیں گے تمام دوستوں عوام کے لیے جو حصوصاً لاہور اور اب تو ہم نے وان فائیو جو ہے وہ تھوڑ پنجاب اس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر دی ہے گزارش یہ ہے کہ جو بھی آپ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا جو بھی آپ کے ساتھ کوئی ایشو بنتا ہے تو سب سے پہلے آپ وان فائیو پہ کال کریں کال کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ if you are in right sight then you have some evidence with you کہ آپ نے وہی چیز at the same time قانون یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اکرنس ہوتا ہے جو بھی آپ کے ساتھ کوئی وقوع ہوتا ہے آپ نے کیا اسی وقت اس کو نوٹ کروا دی ہے لا انفورسمنٹ یعنی کہ آپ نے مطلقہ اسیچو یا مطلقہ پلیس سٹیشن میں اس کی انفورمیشن دی تو وان فائیو کا ایک ان کے پاس بہت اچھا ڈومین ہے کہ وانس ہی فیس سم پرابلم ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی ان کا روبری ہوتی ہے سنیچنگ ہوتی ہے یا فائر یا ان کا آپس میں سٹریٹ فائٹ ہوتی ہے تو اسی وقت وان فائیو کو کال کریں اور وان فائیو کو کال کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایویڈنس ہوتی ہے کل کو اگر کوئی اکرنس ہمارے کیمراز میں کیپچر ہو جاتا ہے تو ان کے لیے سہولت ہوگی کہ ہم ان کو پرامٹلی دلیور دیم تمام جو ایویڈنس ہوگی ان کو ملے گی اور وہ ان کے لیے کیسز سال کرنے میں ان کی فیور میں کیس کا فیصلہ آنے میں ہنڈر پرسن اس کا فائدہ اس کو ہوگا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ماہر قانون یہاں پر بہت اچھے طریقے سے بریفلی ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح ایڈ ایک ڈپارٹمنٹ آپ کی قانونی مدد کر رہا ہے خدا نہ خاصتہ آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آتا ہے تو آپ بھی یہاں سے قانونی مدد حاصل کر سکتے ہیں لیکن قانون کے دائر میں رہتے ہوئے اسے کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ